خبر چھترپور شہر سے جہاں سہر کے رہائیسی علاقے میں ایک وشال کائے اجگر گھسایا جس کی وجہ سے ہلکم کا محول ہو گیا دس فٹ لمبا یہ اجگر تھا جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی سوچنا بن ویبھاک کو دی گئی اور بن ویبھاک کی ٹیم موقع پر پہنچی اور ریسکیو کر پھلحال اجگر خود جنگل میں سرچت چھوڑا گیا ہے شہر کے محوبہ روٹ پر رہائیسی علاقے میں اجگر نکلنے سے ہلکم کا محول ہو گیا اجگر کی سوچلا بنے کے بعد ون ویبھاک کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی اجگر کو دیکھنے کے لیے لوگوں کوئی بھاری بھیڑ جمع ہو گئی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ریسکیو کر دس فٹ بڑے اجگر کو پکڑ کر جنگل میں سرچت چھوڑا پر پہنچایا شہر کے ٹوریا محلہ ہنڈائی شوروم کے سامنے ویسال کا اجگر پستی میں گھومتا نظر آیا جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھاری بھیڑ جمع ہو گئی وہیں سوچنا بن بیبھاک کو گذی گئی ون منڈل ادھیکاری ویڑی پرساد تاوتونیا کے نردیشن میں بن سٹھاپ کے دوارہ اجگر سٹھاپ کا سرچت ریسکیو کیا گیا اجگر دوارہ بلی کا سکار کیا گیا تھا جس سے وہ چلنے میں اسمرت نظر آ رہا تھا ریسکیو کی دوران جب ناب کی گئی تو اس کی لمبائی دس فیٹ کے لگ بھک پائی گئی ریسکیو میں پوان کمار شرما ون رچھک رجنیز دویدی بریجندر نیرنجن کمل استھائی کرمی سامن رہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شہر یا جنگلی علاقے میں جب کبھی ون پرانی کی جان بچانے یا پھر جنہانی ہونے سے بچاؤ کے لیے ون پرانی کا ریسکیو کیا جاتا ہے تو ون کرمیوں کو اپنی جان جو کم میں ڈالنے پڑتی ہے کیونکہ ون کرمیوں کو نہ تو ریسکیو کے لیے پرسچت کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے پاس پریابت سادھن ویبھاگ دوارہ اپلپد کرائے جاتے ہیں ایک بار پھر یہ نظارہ اس ریسکیو میں دیکھنے کیوں ملا